موسیقی شام کے شہر حلب کے مشرق حصے میں بشار افواج اپنے پنجے مکمل گاڑ چکی ہے روسی افواج اور ایرانی کرائے کے قاتلوں کے تعاون سے حلب کے سقوت کے بعد وہاں سے لوگوں کا انخلاہ ہو گیا ہے مشرقی حلب کو سنی آبادی سے خالی کر کے بشار کے اجرتی قاتلوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے انتقام کی آگ اور خون خواری کے نشے میں دھت بشار رجیم، روس اور ایران نے مشرقی حلب کے بعد اب حلب کے مغربی حصے کو بھی لہو لہان کرنے کا آغاز کر دیا ہے مغربی حلب کے سرحدی علاقوں میں بشار افواج نے جنگجو دستوں کی تائیناتی کا آغاز کر لیا ہے حلب کے محاذ جنگ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق شامی فوج مغربی حلب میں الراشدین اور خان الاسل کے مقامات کی طرف پیش قدمی کی تیاری کر رہی ہے شامی فوج نے حلب کے جنوب اور مغرب میں باقاعدہ کاروائی کے لیے فوجی کمک جمع کرنا شروع کر دی ہے ایرانی خبر رساں ایجنسی تصنیم کی رپورٹ کے مطابق اسدی فوج مغربی حلب اور اس کے اطراف میں نئی فوجی کاروائی شروع کرنے کے لیے تیار ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسدی فوج نے الراشدین میں موجود آپوزیشن جنگجو کو چند ایام کے اندر اندر علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ علاقہ خالی نہ کرنے کی صورت میں سرکاری فوج باقاعدہ آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے دوسری جانب مشرقی حلب میں بشار رجیم روس اور ایران کے ہاتھوں قتل عام کے بعد مشرقی حلب میں بیگر ہونے والے شہری بنیادی ضروریات کے فقدان کے ساتھ بدترین موسمی حالات کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں مہاجرین کو سر چھپانے کے لیے جگہ میسر ہونے میں شدید دقت ہے شدید سردی کے موسم میں پناگزینوں کے پاس خیمے تک نہیں ہیں شدید برفباری میں کھلے اسمان تلے زندگی کے کربناک لمحات گزارنے والے مہاجرین کے پاس اشیاء خردنوش کی بھی شدید قلت ہے انٹرنیٹ پر گردش کرنے والے دردناک مناظر میں خواتین، بچے اور ضعیفوں کی لاچارگی اور انتہائی بیبسی میں دیکھا جا سکتا ہے یہ دلخراش اور آنکھیں اشکبار کرنے والے مناظر امت مسلمہ اور عالم انسانیت کے لیے سراپہ سوال بنے ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی حقوق میں بھی مشرقی حلب اور شام کے دوسرے شہروں کی موجودہ صورتحال کو انسانی علمیہ قرار دیا ہے ادارہ انسانی حقوق کے مطابق قریباً تیرہ اشارہ پانچ ملین شامی فوری امداد کے مستحق ہیں جبکہ نوے لاکھ سے زائد افراد فاقہ کشی کا شکار ہیں مشرقی حلب سے پینتیس ہزار افراد مغربی حلب اور تئیس ہزار شہری بیس دیہاتوں میں قائم استقبالیاں مراکز منتقل کیے گئے ہیں یاد رہے کہ اس دوران ایک ہزار شہری ترکی کی سرحت کے قریب واقع پناگوزین کیمپوں میں پہنچے ہیں ایک جانب مشرقی حلب کے مظلومین کی صورتحال ایک خطرناک انسانی علمیہ کے جانب بڑھ رہی ہے اور دوسری جانب بشار رجیم ایران اور روس مغربی حلب اور ادلب کو بھی اسی علمیہ میں دھکیل کر موت اور خون کا کھیل کھیلنے کے خواہاں ہے انسانیت کے ان سب سے بڑے قاتلوں کو انسانیت کے قتل عام پر کھل کر روکنے والا کوئی نہیں یہ خون کے رسیہ انسان نمہ درندے انسانیت کا خون چوسنے کے لیے کسی بھی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں